بسم اللہ الرحمن الرحیم استقلاللہ.com کے جانب سے اس ہفتے کا پیغام لباس یا لعنت نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عن قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبست المرأت والمرأت تلبس لبست الرجل میرے مسلمان بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں فرماتے تھے لیکن ابو دعوت کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنا غصہ ہے کہ لعنت فرما دی آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کن لوگوں پر اللہ کے محبوب نبی لعنت فرما رہے ہیں ایسے مشفق نبی جو مرتے وقت بھی اپنی تکلیفوں کو بھلا کر اپنی امت کے فکر مند ہیں وہ نبی لعنت کر رہے ہیں کس پر مسلمانوں غور سے سنو اور غور کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرضوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مرضوں جیسا لباس پہنے میرے پیارے بھائیو یہ کیا ہو رہا ہے فیشن کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جا رہا ہے اور فحاشیت و عریانیت یعنی ننگے پن کو بھڑاوا دیا جا رہا ہے یہ لڑکیاں پینٹ جینس اور ٹی شٹ اور فٹ لباس کیوں پہن رہی ہیں کیا ان کے لباس شلوال قمیس بازاروں میں ختم ہو گئے ہیں نہیں نہیں مسلمانوں سوچو اپنی اولادوں اور بیٹیوں کے بارے میں ہم انہیں کیوں اجازت دیتے ہیں ایسا لباس پہننے کی جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیکھیں ان کی طرف شہوت بھری نگاہ ڈالیں کوئی بھی غیرت مند مرد بلکل بھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی بیوی بیٹی یا بہن کی طرف شہوانی نظر ڈالیں لیکن آج ایسے بے غیرت ماں باپ بھائی پیدا ہو گئے ہیں جو خود ایسا لباس لا کر دیتے ہیں اور یہ لباس پہنا کر اپنے ساتھ بے پردہ لیے گھومتے ہیں اس پر بے شرمی یہ کہ اس کو غلط تصور بھی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اجی مارڈرن زمانہ ہے کتنے بے غیرت ہیں ایسے گھر والے مسلمان تو غیور قوم ہیں اس کے غیرت کو کونسی دیمک لگ گئی الامان والحفیظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جہنم میں جانے والی عورتوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ عورتیں ایسی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوگی مسلم شریف جلد نمبر دوس حدیث نمبر دوسو پانچ نمبر ایک یعنی اس پدر باریک کپڑے پہنے گی جس پر جہنم جس پر جسم نظر آئے گا اتنا چھوٹا لباس پہنے گی کہ ان سے تھوڑا سا جسم دھکے گا چست فٹ لباس ہوگا کہ بدن کی بناوٹ و حیرت صاف معلوم ہوگی آج لڑکیاں سیلیکس اور فٹ پاجامہ پہن کر باہر گھوم رہی ہیں کوئی بغیرت ماں کے ساتھ کوئی بغیرت بھائی یا باپ کے ساتھ پبلک اس لڑکی کے بدن کا نظارہ کر رہی ہے جو فٹ کپڑوں کی وجہ سے بلکل صاف جلک رہا ہے یہ لڑکیاں تو فلم میں کام کرنے والی توافوں کے لباس اختیار کر رہی ہیں اور آج کے بغیرت باپ بھائی ان کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ فیشن کے نام پر اندھے ہوئے جا رہے ہیں اور ناجائز کاموں کو جائز سمجھ کر رہے ہیں اور اس پر ظلم بالا ظلم یہ ہے کہ سمجھانے والوں اور بری بات کو برا کہنے والوں کا یہ کہہ کر مزاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ پرانے خیال کے لوگ ہیں زمانے کی رفتار کو نہیں جانتے ترقی کے دشمن ہیں اللہ تعالی ہر ایسی نام نہا ترقی سے بچائے جس کے بدل جہنم کا حصہ بننا پڑے میرے پیارے بھائیوں کیا یہ باتیں ہمیں کفر کی طرف تو نہیں لے جا رہی مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھئے کہ شریعت کی منع کردہ چیز کو خوشدلی کے ساتھ اختیار کرنا کیسا ہے شریعت میں ہر بالغہ لڑکی پر پردہ واجب ہے اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب لڑکی کے جسم کے چیسے ابرنے لگیں تو اس پر بھی پردے کا حکم نافذ ہو جاتا ہے اور آج لڑکیاں سڑکوں پر اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہیں انگریز تو ننگے پن کے لباس سے بور ہو گئے ہیں اور مسلمان ان کے ننگے پن پھیلانے کی کوششوں کو کامیاب کرنے میں لگے ہیں آج ایسی لڑکیوں اور ان کے بغیرت باباپ اور بھائیوں کی وجہ سے اس شخص کا بھی ایمان بچا کر لے جانا مشکل ہو رہا ہے جو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہے مفتیش شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک درخواست یاد آگئی میں بھی ایسے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں صاحبوں جن لوگوں کو جرم کا شوق ہے تو شوق سے کرو مگر خدا کے لیے قانون الہی کو نہ بدلو اور جرم کو جرم سمجھو اپنے کو گناہگار سمجھو دوسروں کو بددینی کی دعوت نہ دو ایسا کرنے سے تو تم مسلمان ایسا کرنے سے تو تم مسلمان رہ سکتے ہو اور قانون الہی کو تبدیل کر کے جرم کو قانون الہی میں داخل کر کے خدا کو نعوذ باللہ غافل سمجھ کر دوسروں کو خدا کے دین سے روکر تم مسلمان نہیں رہ سکتے زیادہ جانکاری کے لیے پڑھیں اسلام میں پردے کی حقیقت حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ کی جو مرد جست اور چھوٹے لباس پہن رہے ہیں وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں اور اس گناہ کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں اے مسلمانوں ایسے لباس سے خود بھی بچو اور اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين